موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا لائنڈ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مکیش شاہی آئیے نظر ڈالتے ہیں پر مقسمہ چاروں پر موسیقی سرکار گریبوں کو آواز مہیا کرا رہی ہے وہیں ساملی جلے کے ایک گاؤں کا کسان آج بھی گھر سے ونچت ہے آج بھی اسے مول بھوچ سودھائیں نہیں مل پا رہی ہیں سرکار دوارہ گریبوں کے لیے ہر سال نئی نئی یوزناؤں کی گھوچنا کی جاتی ہے اور ان یوزناؤں کے اوپر کروڑوں روپے کی راش بھی خرچ کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس راش کا فائدہ عام جرورت مند لوگوں کو کتنا پہنچتا ہے یا بھی ایک سنسودھن کا بشہ ہمیشہ سے بنا ہوا ہے سرکار دوارہ عام غریب بے گھر ناگریکوں کے لیے ہر سال ہزاروں مکان باٹے جاتے ہیں پھر بھی کوئی ایسے سیکرو پریوار ہیں جنہیں اس یوزنہ کا لاب نہیں مل رہا ہے ایسا ہی ایک پریوار سانگلی جلے کے 32 شیرالہ گاؤں میں رہتا ہے منوہر راٹھور منوہر راٹھور کا یہ پریوار ملتک کرناٹک کے بیجا پور جلے کے شندگی تحصیل کے ککڑ میلی گاؤں کا ہے روزی روٹی کی تلاش میں یہ پریوار 25 سال پہلے شیرالہ گاؤں میں آیا یا پریوار یہاں پر محنت مزدوری کا کام کر اپنا گزارہ کرتا ہے یا پریوار جس گاؤں کو چھوڑ کر یہاں آیا اس گاؤں میں ان کا پیٹ پالن کے لیے کوئی کام نہیں تھا اس کے لیے گاؤں چھوڑ کر یہ پریوار روزگار کی تلاش میں 32 شیرالہ پہنچا یا پریوار محنت مزدوری کر اپنا گجر برسر کر رہا ہے ان 25 سالوں میں اس پریوار نے گاؤں کی کافی سیوہ کی ہے اس سیوہ کے بدلے گاؤں کی گرام پنچایت میں ان کا نام اوٹر لسٹ میں شامل کرائے گیا ہے اس طرح سے یہ پریوار اس گاؤں کا حصہ بن گیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کا گاؤں میں راسن کارڈ بھی بنا ہوا ہے ہر سال کوئی نہ کوئی چناؤں ہوتا رہتا ہے چناؤں کے دوران استانیے راج دیتا ہے ان کا چھوپڑا جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں ڈھونٹے ڈھونٹے ان کے پاس پہنچ جاتا اور ان سے اوٹوں کی بھیق مانگتے ہیں اوٹوں کی بھیق دینے کے بدلے میں جب یہ پریوار اپنے لیے ایک سپنے کا آشیانہ دلانے کی مانگ کرتے ہیں تو اس سمیہ یہ راج نیتا انہیں سپنوں کا آشیانہ دینے کا آشواسن ضرور دیتے ہیں کیا ہے سر میرا نام سمان را ٹوڑ منور را ٹوڑ بیجا پور جللہ سندگی تالو کا وہ گاو چڑکو گاو کو آیا تو پنچی سور سویا ہی گاو کو آیا تو میرا بچے لوگ سب اسکول کا ہے تو ادھر آیا تو ہمیرے کو کیا بھی سوئی نہیں ہے پینے کا پانی بھی نہیں ملتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کچھ کدر کام لگتا تو جاتا کھانا کب کورا سو ایسا بڑتر ہی کمی پڑے گا تو اس کو بچے لوگ کا ایسا پسٹا کو گریلا کو دیتا ہے تو ہمارے کو کیا سوئی نہیں ہے پنچویس ورس ہویا یہ گاو میں آنکو ترہ بھی دیلیواری کو لیے کے آئے تو ادھر بیٹنے کا جاگہ نہیں ہے ایسا تو بارش لگ رہا ہے ایسا تو تھنڈی ہوا لگ رہا ہے تو ہم کیا کرنے گا ہمارا کیے گاو چھے لوگ ہیں یہ پوڑاری لوگ تو ہمیرے کو کیا بھی نہیں سوئی کرنے گا مددان ہویا تو سب لوگ گاڑے لے کو گھر کو آتا ہے جو پڑی کا آنی بھابی چلو مددان دو تمہارا نام ہے تمہارا ریشن کارٹ ہے تمہارا گو چاول ملتا ہے آسا بود بولتا ہے تو جانے کا تو مددان دے تو دیکھو آتا ہے دیکھو آتا ہے تو پھر ہمارے کو کون بھی نہیں پوچھتا ہے تو ایسا یہ گاو میں رہا ہے ہمارے کیا فائدہ ہے ہمارے کو فائدہ نہیں ہے گاو چھوڑکو گاو کو ہے ہمارے بچے لوگ اس کے سک Year کا پڑے کا ہے تو ہمیں ہice ہائیں ہمارے کو بارش نہیں پانی نہیں تو یہ گاو کو آیا گاو چھوڑکو گاو کو آیا تھا ہمارا کون بھی چیر بھی نہیں کرتا ہمارے کو کوbe وInstیت سال ہویا ہے یہ گاو میں آکو ہمیروب tremott Twe� empresurez کا سب لوگ 2017 سب لوگ آتا ہے ہمیں بڑی لوگ آئے یہ لوگ آئی digo یہ گندا ہے ہیسا کون بھید بھاؤونا نہیں ہے مددان کو کون بھی بولاتا ہے کون بولاتا ہے تو مددان بھی دیتا ہے پینے کا پانی بھی نہیں ملتا ہے گرام پنچاتی کا ٹاکی کا پانی مالا ہے تو پانی بھی نہیں دیا وہ لوگ بند کر دیا تو یہ جاگہ تمہارا نہیں ہے تمہارا نام پی ہوتا ہے تو جاؤ ادر سے بول رہے ہیں تو ادر سے جاگو کدر جھپڑی گن لے گا جاگاس نہیں ہمیرے تو رینے کا کٹر ایسا ہوتا ہے تو رہا پھیر ہمیں کیا کرنا ہمارے بچے لوگ ایسکول کو ہائے تو سمیت ایدر ہی ہے اب یہاں ہے ہمارے گاؤں کے جاؤ تو مرزش ہے اسے لڑائی بھی ہوتا ہے کیا بھی بولتا ہے اس میں کو ماراتی بھائی بولتا ہے تو ہمارے کو گالی کھائے تو ہمارے تو ایسا ہمیں سوچ کوئی دری ہے اب جانے شیوالال کا مندیر ہے ایدر ایدر مندیر ہے تو ہمیرے کو کون نہیں پوچھتا ہے یہ تو مندیر کو جاگا بھی نہیں ہمیرے کو رینے کو شوی بھی نہیں پنچویس سال ہوئے گا یہ گریشی ربتی سرالا کا آتو امبا بھائی امبا بھائی اس یہ ناگ یہ جانارو بھی نارو دیکھتا ہے تو امبا بھائی کو اگر بھتی لگانے کا امبا بھائی کو انگارا لانے کا مہاراست کے سانگلی سے اسوک پوار کی ریپورٹ جنپت بہرائی کے گرام پاسین پوروہ دچنی بھینگری تھانا پیاغ پور میں سوار چورو کے پریاز کے دوران سوار پالک کے جگ جانے پر چور مننو لللو کپتان بیجیو دوارہ بنتھی پت راجندر کو گولی مار کر حتیہ کر دی گئی جس کے سمبند میں راجندر پتر چھوٹے لال کی سوچنا پر تھانا پیاغ پور میں مقدمہ درج کر آیا ابھیوکت دارہ اپنا جرم سوکار کرتے ہوئے حتیہ میں پریوکت آلہ کے ایک عدد تیسی تمچہ تین سو پندرہ بور ایک جندہ کارتوس ہوا ایک عدد کھوکا کارتوس ابھیوکت مننو پتر پارس کے پاس سے برامت کی گئی اتر پردیس کے بہرائی سے محمد مازید کی ریپورٹ لگتار ہون ہے پترکاروں پر حملے کو لے کر انہوں پریس پلک کے تتوارہان میں پترکاروں نے سرکار کے خلاف جنگ کر نارے بادی کی پردیس میں لگتار پترکاروں کی ہتیا ہو رہی ہے وہی حالی میں کانپور سے پترکار نوین کی ہتیا کر ہتیاروں نے یوگی سرکار کو کھلا چیلنج دینے کا کام کیا ہے اور آلہ عدکاریوں کی لاپروہی سے دن پر دن ہتیاروں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں جس کے چلتے ان ناؤں کے سبھی پترکار ایک جھوٹ ہو کر سڑک پر اتر آئے جب ان کے ایک پترکار کے نرمم ہتیا کر دی گئی ہاتھ میں بینر تختیاں لے کر ماتھے پر کالی پٹیاں بانے ان کلم کے پوجاریوں کو پرساسن و سرکار کے لچر رویے کے کارن سڑک پر اترنا پڑا یہ آندولن اور بھی اگر ہو گیا گیاپن دینے گئے پترکاروں کا حال پوچھنے کے لیے کوئی بھی عدکاری موضوع نہیں تھا پھر کیا تھا پترکار سڑک پر بیٹھ گیا اور روڈ جام ہونی کی سوچنا پر سی او سی تی موقع پر پہنچے اور گیاپن لیا وہیں جیلا عدکاری کو بھی مکھ منتری سمبودیت گیاپن سوپا گیا اتر پردیش کے انہوں سے وینود نشات کی ریپورٹ اتر پردیش کے سنبھل میں ناری سرکچہ کو لے کر بالکاؤں کو منچلوں سے کیسے نپٹا جائے اس کے لیے ٹیپ سکھائے گئے ناری سرکچہ کو لے کر ڈی جی پی کے آدیش کے بعد سنبھل پولیس نے بھی اسکولوں میں مہلاؤں اور اسکولی چھاتراؤں کو بپرید گھٹنا اور منچلوں سے نپٹنے کے ٹیپ سکھائے جس میں کوئی بھی مہلہ یا چھاترہ کسی پریشانی میں پڑتی ہے یا پھر اس کا کوئی اتپیرن کرتا ہے تو وہ صحیح سمیہ پر پولیس کی مدد لے سکے اور خود کو اس پریشانی سے بچا سکے اسکولی کارکرم میں آیوجیت دس نبھے اومن پاور ہیلف لائن کی جلہ سنجوجک سنگیتہ بھارگو نے بھی چھاتراؤں کو خود کے پرتی کوئی گھٹنا سے بچنے کے لیے الگ الگ ٹیپس بتائے اور کہا کہ اگر مہلہ کسی اتپیرن کا شکار ہوتی ہے تو وہ ترنت دس نبھے کی مدد لے سکتی ہے لڑکیوں کو اپنی رکھا کے لیے خود بھی سکچم بننا ہوگا جس سے وہ اپنے اوپر ہو رہے ارتیچاروں کا بیروت کر سکے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنے موبائل سے ترنت دس نبھے اور پولیس کو اس کی سوچنا دے جس سے سمیہ پر پیڑت مہلہ یا چھاترہ کی مدد کی جا سکے پولیس کی محیم سے چھاترہوں میں بہت خوشی ہے اور چھاترہوں نے پولیس کے اس پہل کو اپنے حق میں بتایا ہے اگر آپ اس کو ایک ان کا وہ آئی ڈی دیتے ہیں آپ کو جب آپ کال کرتے ہو اگر آپ کے پاس آئی ڈی ہے آپ ان کو کال کرتے ہو سنبھل سے ستیس سنگھ کی ریپورٹ ایک بار پھر اتر پردیس کے رامپور کے جھلا چکت سالے کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے جہاں ڈاکٹروں کی لاپروہی کی وجہ سے ایک نوجات شیشو کی موت ہو گئی اتر پردیس کے رامپور جھلا اسپتال کی بدحالی اور لاپروہی کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف کی لاپروہی کے چلتے نوجات شیشو کی موت ہو گئی اس کے بعد غصہ پریجنوں نے اسپتال پر سر میں جم کر ہنگابہ کیا اور اسپتال کے اسٹاف پر پیسہ مانگنے کا گم بھیر آروپ لگائے انہوں نے بتایا جھلا اسپتال میں بینہ پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا جہاں ہر بات کے لیے پیسے کی مانگ کی جاتی ہے رامپور کے موری گیٹ اسٹیتنالہ پار محلے کے نوازی محمد رفی نے بتایا کہ اس کی بھابی کی ڈیلیوری ہو نہیں تھی جس کے چلتے انہیں جھلا اسپتال میں بھرتی کروایا جہاں انہوں نے ایک شیشو کو جنگ دیا اس کے کچھ سمیہ پسچات شیشو کی طبیعت خراب ہونے لگی تو پریجنوں نے دیر رات ڈیوٹی پر اپستیت اسٹاپ کو نین سے جگا کر بچے کو دیکھنے کی بات کی تب ڈیوٹی پر اپستیت نرسنگ اسٹاپ نے وہاں اپستیت گاڑ سے دیکھنے کو کہا اور خود دوبارہ سو گئی اس لاپروہی کی چلتے بچے کی حالت بگڑ گئی اور کچھ سمیہ بعد اس کی موت ہو بچے کی موت کے بعد پریجنوں نے آکروشی تھوکر اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا کافی سمیہ تک ہنگامہ چلتا رہا جس کے بعد پولیس باکے پر پہنچ کر پریجنوں کو سانت کیا جی میرے نام رفی ہے جی میرے نام رفی ہے ماملے بتایی کیا ہے جی ایسا ہو دا کہ را دن کی سرادہ دن میں ہی تبھی خراب ہو گئی ہماری بہابچ کی ہم ان کو جو ہے امپولنس کر کے چار بچے ہی ہی ناو را دن کے بعد جو آگے پھلے گا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے اس نے بیائیٹر ہے جو ہے اتر اچھے سات بجے کے ٹائکے لگے کہ ان کو آپریشن آگا ہے ہم ناوپریشن نہیں چاہا کہ ہمیں کہن limak Mit những v tellen انوں کو dependence 전oid اس کے بعد کہا کہ آپ ان کے ساتھ خصوم کرنے جانب میں اس وقت نہیں بتایا کہ اگر آپ کو ہیしょ کہ نوم اللہوں کو نور ب decies انہوں نے ہمارے سرگنے کیا کہ آپ کو بچے تک انتظار کرتا ہوں تو policeman کردی نہیں آگر کوئی بات ہو گیا تو آپ کو حصولworking کرتا ہوں کیا تو appliance اس کے بعد دو بچے کہا انہوں نے وہاں گ 일단 ایک through ایک tele Liquor لگتو ہے جا ہمارے پاس آگے اگر آپ پاس چارہ آخر میں نے مارا کروکاaaaa پھر ہم نے ہمارا پاس پاسوں گے تو ہم یہاں افراتیہ اسپٹال میں کیوں آتے ہیں ہم نے ایک پاس دھلا گے تو جب ہم نے ایک پاس آم گرگیا ہے وہ بھی ہم آپ پاس قدام کریں گے اگر آپ پاس دیں گے ہمارے ڈیوٹ پر ہم میں مفلوس کریں گے اگر اپس پاس آم گے تو ہم آپ کا عمان کریں گے تو آپ کو خدا دھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آم گا بچہ جب آیا تھا اس سمیں یہ ایکسپائٹ تھا ہم نے چیک کر آیا اس ٹیٹھو سے چیک کر آیا ہرٹ نہیں چلا تھا ریسپریشن نہیں چلا تھا بچہ اگدام پیلا تھا پوری طرح سے ایکسپائٹ تھا اس سے پہلے ہمیں پتہ چلا جو سسٹر ساتھ میں آئی تھی وہ بیکسی نیشن والی روم سے اسے لے کے آئی تھی یہ بہاں پر ٹی کا لگوانے گئے تھے اور بہاں سسٹر نے دیکھا کہ یہ بچہ ایکسپائٹ لگ رہا ہے بہاں گی سسٹر نے دیکھا یہ بچہ ایکسپائٹ لگ رہا ہے تو اس کو وہ یہاں سمپلی چیک کر آنے لائی تھی کہ سر یہ بچہ سانسواز نہیں لے رہا ہے اور پیلا پڑا ہوا ہے اس کو چیک کر کے دیکھ لیجی کہ ہی بچہ ایکسپائٹ تو نہیں تو ہم نے اس کا ہرٹ بگرہ چیک کر آیا بچہ ایکسپائٹ ہو چکا تھا پیوپل پورا ڈائلیٹ ہو چکے تھے پھر بھی ہم نے پرکوشنری کارڈنگ مساج کر کے اس کا ہرٹ چلانے کی کوشش کری لیکن بچہ آلیٹی کم از کم ایک دیڑ گھنٹے پہلے ایکسپائٹ ہو چکا تھا وہ آلیٹی پہلے سی ایکسپائٹ ہو چکا تھا اتر پردیش کے رامپور سے سوریش کمار کی ریپورٹ وقت ہو چلا ہے چھوٹی سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد منوشی کے سپنج زمان پھےپڑے ہوا سوکنے کے لیے بنے ہیں لیکن کچھ لوگ پھےپڑوں کو بیڑی سکرٹ کا دھوما سوکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک عام دھومرپان کرنے والے وقتی کے پھےپڑوں کو اگر آپ نے چوڑ کر دیکھیں تو اتنی ماترہ میں آپ کو سال بھر کا کینسر پیدا کرنے والا ٹار ملے گا اتنا ٹار آپ کو بیمار بہت بیمار بنانے کے لیے کافی ہے ہم روز پچاس نئے مریض دیکھ رہے ہیں مہینے میں قریب ایک ہزار اسی سے نبے پرتیشت مو کے کینسر تمباکو چبانے سے ہوتے ہیں یہ مکیش کی کہانی ہے افسوس مکیش بچ نہیں سکا اور وہ صرف چوبی سال کا تھا کھینی پان گھٹکا پان مسالہ سب جان لے واہ ہیں دیسمبر میں ہونے والے پنجاب میں نگر نگم چناؤں کا بھیگل بچ چکا ہے وہ ہی پرتیاشیوں میں آروپ پرتیانگوپوں کا سلسلہ جالی ہے دیسمبر میں ہونے والے پنجاب نگر نگم چناؤں کا بھیگل پوری طرح سے بچ چکا ہے جس کے چلتے پنجاب کے اندر ایک بار پھر سے راجنیتک اکھاڑا پوری طرح گرما گیا ہے جس کو لے کر الگ الگ راجنیتک پارٹیوں کے لوگوں کی طرف سے اپنے اپنے علاقوں کے نگر نگم اور نگر پنجاب